تو یہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے جو پاکستانیوں کے حالات بدل رہے ہیں یہ الگ بات ہے کیونکہ ہیں اللہ کا شکر ہے سب ناشکرے جتنے پاکستانی ہیں یہ سارے ناشکرے ہیں کیوں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں ملک کی موسموں کی ہر حکومت کی کسی حکومت سے سیٹیفائیڈ نہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ سارے ولی اللہ ہو جائیں اور ہم ویسے حرام ذدگیہ اپنی پوری کرتے رہیں کوئی بندہ انصاف سے بات نہیں کرتا گھر تو تم سے چلتا نہیں اور حکمران جو پورے ملک کو چلا رہے ہیں اس پر محترد ہوتے ہیں گھر نہیں چلتا صحیح بیوی راضی نہیں رہتی بیٹا راضی نہیں ہے اور تنقید ہو رہی ہے پورے ملک کے سسٹم پر پاکستان کا مستقبل اتنا ہی تابناک ہے جتنا روز نکلنے والا سورج میری بات یاد رکھیے گا پیچھے نہیں جانا اس نے پاکستان پیچھے جانے کے لیے نہیں بنا منافقت تو فیس کرنی پڑی تھی مدینے کو بھی مگر کملی والے نے منافقوں کو سزا نہیں دی ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اللہ نے کہا کہ تو نے ان کے لیے نہ دعا کرنی ہے نہ ان کے جنازے میں جانا ہے نہ ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے نہ اندہ ان کو ملنا ہے منافقت پاکستان کو بھی ایسے ہی فیس کرنی پڑی اسی پیٹرن پر یہ بنا جس پر مدینہ وجود میں آیا تھا تو جیسے مدینہ کامیاب ہوا ایک منافقت کے علاج کے بعد منافقوں سے نجات کے بعد تو یہ بھی بہت جلد ان کامیابیوں کو چھونے والا ہے صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے ملک میں کوئی نقص نہیں ہے کمپلینٹ چھوڑ دیں اس کی شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں جتنی ہماری عوام شکر گزار ہوگی پاکستان دن دوگنی راچ چوگنی ترقی کرے گا ہم کمپلینٹ کرتے ہیں اللہ کے ناشکرے ہیں جس کے لئے